ملک میں ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے ہندو بنا مسلمان کے بیچ میں جو درار پیدا کی جا رہی ہے یہ چند مٹھی برد سیاست دان ہے اور اس میں رسیس کا اہم رول ہے جو اس طرح سے ایک ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کا جو نا چاہتے ہیں پر بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے ایک ویڈیو ویرال ہو رہی ہے جس میں ایک میٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ لوگ مسلم مڈکیوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور ان سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں آریہ سمجھ کے تحت ایک ویڈیو تو یہ ہے دوسری ویڈیو جہاں پر مدیہ پردیش میں جسٹس جس کا نام روحید آریہ ہے جنہوں نے فٹکار لگائی ہے جو اس طرح سے آریہ سمجھ میں شادی کر کے آتے ہیں تو ان کو اس مسلم مڈکی کو ہندو کس نے بنایا یہ بہت بڑا سوال انہوں نے کیا تو ان کے بدلے میں وکیل گیتا ہے کہ یہ آریہ سمجھ میں شادی ہوئی ہے اور اسی مندیر میں ہوئی ہے لیکن وہ جواب نہیں ہے یعنی قانون کی کوئی بھی کتاب میں اس طرح کی چیز نہیں لکھی ہے ایک بہت بڑی اچھی بات ہے ہاں کوئی اگر اپنی مرضی سے کوئی بھی دھرم خمل کرتا ہے تو وہ اس کے اختیارات ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے ٹارگٹ بنا کر ایک ساجش کے تحت کام کرنا یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے بھی لوگ اس میں ذمہ دار ہیں جو دہز اتا مانگتے ہیں کہ لڑکیاں شادی نہیں کر پاتے ہیں اور دہز کی وجہ سے ہی کئی لڑکیاں ہیں جو اس طرح سے قدم اٹھا رہے ہیں اس کے کئی نہ کئی ہیں ہمارے وہ علماء دن ہمارے وہ مسلم خائد اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ مسجد کے کمیٹیاں جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں لیکن ایسے بچیوں کی شادیوں میں وہ سپورٹ نہیں کرتے اپنی زمین اب مسجد جاگر سمجھ کر لاکھوں روپے کما رہے ہیں پارکنگ کو جگہ دے رہے ہیں لیکن ایسے غریب بچیوں کی شادیوں کے محلے میں نہیں کر پا رہے ہیں وہ وقبورٹ جو لاکھوں کروڑوں روپے کے ہماری پروپٹی ہے لیکن وقبورٹ بھی کہیں نہ کہیں مدد نہیں کرتا ہے ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے تو وہ مسجد کے کمیٹی کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی جاگر نہیں ہے آپ صرف نگرانی کرنے والے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے مسجد کے کمیٹی کے لوگ ہیں جو ڈپینٹ اسی پر ہو گئے ہیں چندے پہ ہو گئے ہیں مسجد کے آمدانی پہ ہو گئے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے ایسے کئی باتیں ہیں جو ابھی فیلحال میں ایک خلاصہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ایسے مسجد کے کمیٹی کے لوگ کتنا گر سکتے ہیں اور کتنے کام کر رہے ہیں مسجد کے روپیوں سے کیا کیا کر رہے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے فکر کرنے والی بات ہے بہرحال ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو گھر میں بچی بیٹھی ہوئی ہے وہ بچی کا نکاح کر آئے تاکہ اس طرح کے حالت نہ بنے دیکھتے ہیں سبھل میں سبھی بھائیوں سے بس یہ کہتا ہوں اگر ہم نے کسی کو سامنے والے کو کمجور کرنا ہے تو میں اس کی کیا پوئنٹ پگڑنا چاہیے بتاؤ اگر ہم نے مسلمانوں کو کمجور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کرنا ہوگا جب ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کریں گے اپنے آپی سالے کمجور ہو جائیں گے بھائیوں میں آپ کو یقین دلاؤں ہوں گا جو میرے سالے ہیں پاس جم ہیں کم سے کم دسلاف رکھوں مہینے کماتے ہیں مہندر ہوئے جانتے ہیں ایک جم میرے گھر کے سامنے ہی ہے کیونکہ اچھی گھاسی چلتی ہے لیکن پھر بھی وہ کیوں کمجور ہے کیونکہ ان کی نبز ہی میرے ہاک میں ہے بھائیوں میں چڑھ میں جاؤ کہنے کا مطلب ہی ہے بھائی کا کچھ مت کرو ہماری مسلمانوں سے لڑائی ہے ہی نہیں ہمیں تو ان کی لڑکیوں سے پیار ہے خطار میں تو ہم تو اس کی لڑکیوں سے پیار کریں گے چلو بھائیوں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا جائسی جائسی چلو بھی وہ کیوں کچھ میں گے جائسی چلو بھی وہ کیوں کچھ میں لڑکی ہے جائسی چلو بھی وہ کہیں جائسی چلو بھائی ہے تو لڑکی ہندو ہو گئی کیوئی مسلمان نہیں ہے وہ نہیں ہندو کس نے ہندو بنایا اس کو آپ کون ہیں کیا نام ہے آپ کا راہ ورکولو اور لڑکی کا نام کیا ہے ہینہ خان لڑکی تو انٹر کاس بے ریچے انٹر کاس بے ریچے تو لڑکی ہندو ہو گئی کیوئی مسلمان نہیں ہے وہ نہیں ہندو کس نے ہندو بنایا اس کو لڑکی ہندو کس نے بنایا دیکھو باکیل ساہو دیکھو باکیل ساہو دیکھو باکیل ساہو دیکھو دلی سے آئے ہو تو بہنس بھو کرو جو کانون میں بات ہو یہاں وہاں لفاجی مت کرو کانون یہ ہے کہ جناب آریا سماج ایک 1937 آپ مجھے پہلے بتائیے یہ ڈاکیمنٹ آپ نے کس ایکٹ میں ترس کے نام دے ریسٹر کیا شو می دے ایکٹ دیکھو باکیل ساہو اس کو یہ تماشا ہم نہیں آئے ایک سپس کر سکتے نہیں تو لڑشک وہ میجر ہے لڑکی اس کا کچھ تو نرکن کرتے ساتھ تو بن جاؤ کاجی کے پاس جاؤ اب یہ مسلمان بن کے لڑکی ہندو بننے آئے لڑکی ہندو بننے آئے لڑکی دس مہنے سے کسٹڈی میں اور میجر ہے لڑکی تو مسلمان بن جاؤ زیادہ اچھا ہے نہیں تو لڑکی یہ مسلمان بن کے کیا کرے گا لڑکی اس نے جو تم سمجھو کیا کرے گا اس بچی کو مسلم سے ہندو بنیا یہ فراڈ کرکے اس کو کنورجن کر دیا یہ کچھ طریقہ ہے لڑکی نہ کچھ تمہارا اسٹیٹس ہے نہ کچھ ہمیں تو کاجی کوئی بنوائیں گے اس میں ہم آپ روڑ کسی ہندو کسی مسلمان کو ہندو بنا رہے مجاگ بایتے ہیں شاہکار مضبوط اور پائے دار دلکشو دلنشی شادی کے فرنیجر کا سب سے بڑا شورو اب شاہستری پورم کینگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیجر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز 9618650827 موسیقی